بزرگ کہتے ہیں بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا لوگوں کو تب فرق پڑھنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کبار ہمیں خموش رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں کوشش کرو زندگی کا حد نمحہ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار دو کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں کچھ تکلیفیں ہمارا انتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی خیر و آفیت ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں دعاوں میں تأثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو کہ آپ کے راستے میں کھڑے ہیں بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ بننا وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا جن کو جتنا خاص کرتے گے ان کے لیے اتنے عام ہوتے گے بات علم سے کرو طاقت کا سہارا نہ لو کیونکہ طاقت کتن ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بروسے اور جذبات کا نہیں برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہو گا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے شاکھیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی کبھی کبھی آپ کو سارو اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لئے منزلیں تو ملیں گی بٹک کر ہی سہی ہمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا پرندہ جب اڑنے کی ڈھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے گسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر اس کے سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شئے آپ کا کچھ نہیں بغاڑ سکتی مکڑی کا جال اگر یکجہ ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے منزلیں ہمیشہ ان کو ہی ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی